ہمارے نبی کے دو بیٹے حسن حسین آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلئے دونوں شہید ہوئے ہیں اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی کی ہے آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ میں بیعت کرنا ہے تو آپ نے اس زلت کو گلے لگانے سے انکار کرتی ہے آپ کو سو فیصد یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پر راضی تھے قیامت تک کے لیے ان پر لانت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہلِ بیعت کی جو مقدس اور باقیزہ عورتیں تھی کیا انہوں نے نوحہ کیا یا سبر کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو تم نے حسین کا قتل کر دیا حضرت ابن عمر نے اس لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا ابن عمر کا عمل کیا تھا کیا انہوں نے ماتم کیا کیا انہوں نے چھوڑوں سے اپنے آپ کو مارا حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت حسین کی شہادت کی دن بھی جائز ہے حضرت حسین کی شہادت کی دن بھی جائز ہے اور اگر نا جائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کی دن نا جائز حسین کی شہادت کی دن بھی نا جائز ہے